ملیہ فوڈی چلی پٹیٹو کی ریسپی چلی پٹیٹو بنانے کے لئے میں نے لی ہوں ایک بڑا بول آلو اس کو میں نے فرائز کے شیپ میں کٹ کر لی ہوں تین چمچ کون فلار آدھا چمچ حلدی نمک حسبے زائے کا ایک چمچ لال مرچ پاوڈر لی ہوں یہاں میں نے ایک کپ شملا مرچ لی ہوں ایک کپ پیاز تین سے چار ہری مرچیں یہ ہے ریڈ فوڈ کلر یہاں میں نے لی ہوں ایک چمچ وینے گر ایک چمچ سوئے سوس دو چمچ ٹمیٹو کیچپ لی ہوں دو چمچ ریڈ چلی سوس دو چمچ شیزوان شٹنی اور آدھا کپ لی ہوں میں نے پلس سن اس کو میں نے چوپ کٹ کر لی ہوں تو آئیے چلیے اب ہم ہماری ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آلو کو مسالے لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ سب مسالے ہم اس میں دال رہے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھی ساتھ اس میں ریڈ فوڈ کلر بھی دال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اسے مسالے اچھے سے لگا لیے ہیں اب ہم اسے فرائے کر لیں گے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہمارے پوٹیٹو دال دیں گے اور اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے اب ہماری فرائز بلکل تیار ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم نے ہمارے سارے فرائز کو فرائے کر لیں گے یہ ہمارے سارے فرائز بلکل تیار ہے سوچ بنانے کے لئے میں ایک چمچ تیل لے رہی ہوں تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے میں اس میں لسن چھوڑ رہی ہوں اور اس اچھے سے سوٹے کر لوں گی اب میں نے اس میں پیاس ڈال دی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کیپسکم اور اس اچھے سے سوٹے کر لوں گی اب ہماری ویجیز ہلکی کوک ہو چکی ہے اب میں اس میں شیزوان شکنی ڈال رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ ریڈ چیلی سوس ٹومیٹو کیچپ اب یہ اچھے سے سٹر فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں سویا سوٹے کر لوں گی اور اس اچھے سے سوٹے کر لوں گی ساتھ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے نمک ہجوزائی کا اور اس اچھے سے سوٹے کر لیں گے سوس میں تھکنس کے لیے میں اس میں کون فلار کا پانی ڈال رہی ہوں اور اس اچھے سے مکس کر لوں گی پانی کے ساتھ اب ہمارا سوس بلکل تیار ہے اب میں اس میں فرنچ فرائز ڈال دوں گی اور اسے ہمارے سوس کے ساتھ مکس کر لوں گی اب ہمارا چلی پٹیٹو بلکل تیار ہے اب ہم اسے سرف کر لیں گے یہ دیکھئے اب ہم نے ہمارا چلی پٹیٹو بلکل سرف کر دیا ہے اب ہم آپ کو اسے ٹیسٹ کر کے بتائیں گے اب ہم اسے ٹیسٹ کر رہے ہیں اب بھی ہماری یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے تینکس پور وچنگ گائز آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا یا آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ نگے بان مجھے کمنٹ کریں